ہیلے سپرینٹس کمائی سٹیڈی سرکل میں آپ سب کا سوالت ہے سی جی پیسی پری دوہجا چوبیس کو آگر بڑھاتے ہوئے یہاں پر ہمارا ہوگا مانڈل ٹیسٹ پیپر گیارہ جو چھتیز گڑھ کے سواتندرتہ سنگرام پر آدھاریت ہوگا یہ پورا کسچنز آپ کا ہندی گرنٹ اکادمی پر آدھاریت ہے کیونکہ آج کل زیادہ تر کسچن اسی سے پوچھے جاتے ہیں جو نئے بڑھاتی میرے سے جھوڑنا ہے وہ اگر میرے پرانا ویڈیو کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پلیلیسٹ میں جائیے جس میں سی جی پیسی دوہجا چوبیس فلا پلیلیسٹ دیکھ کر سارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلی ایک ایک کسچنز کو یہاں پر سالب کرنے کوسس کرتے ہیں پہلا کسچنز آپ کے سامنے آتا ہے اٹھارہ سنتاؤن کی قرانتی سمبھنیت نمی کرتی بیدیو میں سے کیا صحیح ہے رائے گڑ کے راجہ دیونات سین نے اٹھارہ سنتاؤن کے بلوے میں انگریجی سرکار کو اچھی سہتہ پہنچائی انہوں نے سنبھلپور کے باغی سورینسائے اور ادھائپور کے سگراسنی کو ان کے ساتھیوں سہیت پکڑ کر انگریج سرکار کو پاس بھیج دیا خیرہ گڑ کے لال فتیس نی نے اٹھارہ سنتاؤن کرانتی میں انگریجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس میں سے آپ کو بتانا ہے کیا صحیح ہے تو صحیح انصر میں ایک اور دو آئیں گے دونوں صحیح ہے تیسرا جو انگریجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا تو خیرہ گڑ کے لال فتیس نی بھی اٹھارہ سنتاؤن کرانتی میں انگریجیوں کا ساتھ دے رہے تھے تینوں ساتھ دیئے تھے یہاں پر یہ دیوناس نیوے ساتھ دیا تھا اور لال فتے سینے پر انگریجوں کو ساتھ دیا تھا یہ والا غلط کنڈیسن ایک اور دو صحیح ہے مطلب اے انصر آ جائے گا اٹھارہ سمتون کرانتک سمبن میں پہلا اے انصر آئے گا کوششنز ہے لیپٹنینٹ شمیت نے کس کے سمبن میں یہاں لکھا ہے کہ یدی ہم لوگ جگائے نہ گئے ہوتے تو لیپٹنینٹ ایلیٹ اور میں تو سوئے سوئے ہی مار ڈالے گئے ہوتے اور بنگلی کے اندر کے ان نیوازیوں کا بھی یہی حسن روڑا ہوا تھا بیر نرائن سینگ، ہنوان سینگ، سریندر سائے یا گووین سینگ صحیح انصر لیپٹنینٹ اس میں اتنے ہنوان سینگ کے سمبن میں کہا تھا کیونکہ ہنوان سینگ ان کو مارنے کے تاک میں تھا یدی پی موقع نہیں مل پایا یہاں پر نیتو یہ سارے ایک سارے مار دیئے کہہ ہوتے ہیں سیڈویل کی جب انہیں نے ہتیا کی تھی اسے سیڈ آئے تھے مارنے کے لیے ان لوگوں کو لیکن مار نہیں پائے یہ ہن کو ملتا ہے اتحاس کے شپٹر میں کوششنز ہماری سامنے یہاں پر آتا ہے نرائن سینگ کے سمبن میں کیا صحیح نہیں ہے نرائن سینگ کے پیتا کا نام امر سینگ تھا نرائن سینگ نے اٹھاس چھپن میں دیوری کے بنیا توکارام کا گودام لوت لیا اور جنتہیں بانٹ دیا لیپنین اسمیت ایم لیپنین نیفیر نرائن سینگ کے افتار کرنے کے لیے نکلے دس دسمبر انیس سا سنتان کا نرائن سینگ کو فانسی پلٹکا دیا گیا اب اس میں پوچھا گیا کیا صحیح نہیں ہے غلط بتانا ہے تو پہلے والا تو بالکل صحیح نہیں ہے کہ نرائن سینگ کے پیتا کا نام امر سینگ تھا یہ بالکل غلط ہے دوسرا بھی نرائن سینگ نے اٹھاس چھپن دیوری کے بنیا تکارام تکارام والا یہ تھا ماکھن بنیا تھا لیپنین اسمیت لیپنین نیفیر نرائن سینگ کے افتار کرنے کے لیے نکلے تھے اور دس دسمبر انیس سنتان کا نرائن سینگ کو فانسی پر لٹکا دیا گیا یہ دونوں صحیح میں نے تین اور چار صحیح ہونا چاہیے تو انصر سی آئے گا تین اور چار کوششنز ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے نرائن سینگ کی گرفتاری میں ان میں سے کن بیکٹیوں نے انگریجو کا ساتھ دیا کٹنگی کے کامدار ترلوک شائع اور کام سائع دیبری کے جمعیدار تکارام سیوری نرائن کے بالا پجاری دیبری جمعیدار مہاراج سائع اس میں سے آپ کو بتانا ہے کن لوگوں نے نرائن سینگ کی گرفتاری کے لیے ساتھ دیا تھا انگریجو کا سب ہی نے ساتھ دیا صحیح اتر ڈی آئے گا سب ہی نے ساتھ دیا چاہ دیبری کا مہاراج مہاراج سائع ہو یا سیوری نرائن کا بالا پجاری یا تکارامو دیبری کے جمعیدار یا کٹنگی کا کامگردی لوگ سائع اور کام سائع سب نے انگریجو کا ہی شانتی بھار دیا تھا کوششنز ہے نیمین میں سے کیا صحیح ہے یہ کوششنز آپ کو بتانا ہے ہنوان سینگھ بیس وڑا کے راج پور تھے اٹھارہ جنوری اٹھارہ سنٹھن کچھ نے سرجنٹ میجر شنگل کے حد دیا کی اس بدروں میں ہنوان سینگھ کا ساتھ دینے والے بائیس لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ہنوان سینگھ گربتاری پر ایک ہزار روپے انام خوزد کیا گیا تھا اس میں سے آپ کو بتانا ہے صحیح انسر پہلا اور دوسرا ہوگا اس بدروں میں ہنوان سینگھ کے ساتھ دینے والے بائیس نہیں سترا لوگ کو فانسی بھی لٹکایا گیا تھا ناکہ بائیس اور ہنوان سینگھ گربتاری ایک ہزار نہیں پانس سو روپے کے جمعیدار انام خوزد کیا گیا تھا تو ان کو گرفتار ہی نہیں کیا جائے سکا وہ بھاگنے میں کامیاب رہے اور پاس سو روپے کا انعام انہیں گھوسیت کیا گیا تھا اس سے سب سے ایک تو سہی آئے گا یہ آنسر یہاں پر سہی آئے گا کوششنز ہماری سامنے یہاں پر آتا ہے پنڈی سندر لال سرما کے بارے میں کیا سہی ہے انیس سو چھے اسپی بھارتی راشتی کانگریس کا سدس بننے سے پہلے پہلے چھتیس گڑییا تھے بھی مطلب انیس سو چھے اسپی میں بھارتی راشتی کانگریس سدس بننے والے پہلے چھتیس گڑییا تھے انیس سو سات اسپی کے سورت ادھویسن میں سملی تھے اور سورت کی پھوٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بے گرم دل کے سمجھ تھے تو اس میں سے آپ کو بتانا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے صحیح آنسر آپ کو اگر بتا دیا جائے تو یہاں پر جو بے گرم دل کے تو نیتہ نہیں تھے پہلے تیسرا تو بالکل غلط ہو جاتا ہے یہ تیسرا بالکل غلط ہے بے گرم دل کے نیتہ تھے وہ نرم دل کے نیتہ تھے باقی دونوں صحیح انیس سو چھے بھی بھارتی راشتی کانگریس سدس بننے والے پہلے چھتیس گڑییا تھے اور انیس سو سات میں جب پھوٹ پڑی تھی انہوں نے ایک کوششیم دیکھا تھا تو یہ آنسر آئے گا کیول ایک ایوم دو کوششن سماری سامنے یہاں پر آتا ہے کانگریس کی گرم دل کے سمرتہ میں سے کون نہیں تھے یہ آپ کو بتانا ہے کہ کون نہیں تھے پانڈیس روی سنکر سکلا بیریشتر سی ایٹھککر وان راولاکھے اٹھاکور ہنوان سی اس میں سے آپ کو بتانا ہے کون اس میں سے گرم دل کے سمرتہ نہیں تھے تو بیریشتر سی اٹھککر انہارم دل والے تھے باقی پانڈیس روی سنکر سکلا وان راولاکھے اٹھاکور ہنوان سی گرم دل کے سمرتہ تھے لیکن بیشتر سی اٹھک کر یہ نرم دل کے سمجھ تھے یہ صحیح آنسر اس کا آئے گا جوڑی بنانے کو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے آپ کو صحیح جوڑی آپ کو بتانا ہے کہ باستہ میں صحیح جوڑی کیا آئے گا چھتیس گر میں ہوم رول آندولن کے نیتہ سمبندی صحیح جوڑا کا ملان کرنا ہے آپ کو درگ سے بلاسپو سے رائپو سے رویسن کا سلکھ کنج بھی آئی تو اگر بولے درگ سے گھنسیام گکتا سمبندی تھے اور بلاسپو سے تو کنج بیہاری اگنہتری ہی تھے اور رائپو سے رویسن کا سلکھ لے اس پرکار 321321 بھی آنسر آ جائے گا کوششن سے رولیٹ ایکٹ رولیٹ ایکٹ کے بیرودھ میں کس کے نیترت میں بلاسپو پچھری گھٹ میں کالے بس دھارن کر ایک ریلی نکالی گئی ڈاکٹر چھے دیلال راکویندراؤ شریف دلارے میتر اپیوک سبھی اس میں سے کوئی ایک آئے گا صحیح آنسر دی آئے گا اپیوک سبھی ڈاکٹر چھے دیلال بھی تھے راکویندراؤ بھی تھے شریف دلارے میتر بھی تھے 36 گڑھ میں خلافت آنگولن کے اگرنی نیتہ کون تھے اسکر علی رحمت علی سوکت علی محمد علی صحیح آنسر ہوگا 36 گڑھ کی بات کے اسکر علی یہاں کے مین نیتہ تھے یہ تو اپنے کیندر کیندر سمبندی دلی سے سمبندی تھے شریف دلی سوکت علی محمد علی بھارت سمبندی 36 گڑھ میں اسکر علی اس کا نیتہ پکر رہے تھے پوششن سے کنڈیل ستیگرہ کے بارے میں کیا صحیح نہیں ہے سبینہ اوگیا آنسر ہنگولن کے سمبندی 36 گڑھ میں بھی کنڈل نگر ستیگرہ پرارب ہوا دھمتیس 18 کل میٹر دور کنڈیل دکرام اسکر علی یہاں کے مال گجار بابو چھوٹے لاز سے واسطہ تھے گاندھی جی کیوں اس آنسر ہنگولن کے اوگت رانے اور انہیں لانے کے لیے پندی سندہ لاز سرما ممبئی رہے تھے اب اس میں سے آپ کو بتانا ہے کیا صحیح نہیں ہے پہلا ہی آپ اگر بولوں اتر اپنے کا سوچ لیا تو بتا دوں کہ سبینہ اوگیا آنسر ہنگولن کے سمیں نہیں بلکہ آسہیوک آنسر ہنگولن کے سمیں آسہیوک آنسر ہنگولن کے سمیں یہ ہوا تھا مطلب یہ غلط 18 کل میٹر دور ہے دھمتری سے صحیح ہے یہاں مال گجار چھوٹے لاز سیباس تو یہ بھی صحیح ہے گاندھی جی کو اس آنسر ہنگولن میں اس میں صحیح نہیں ہے پوچھا تھا تو ایک اور چار ہی اس میں صحیح نہیں ہے مطلب آنسر بھی آئے گا کوششنز ہے آسہیوک آنگولن کے سمیں چھتیر گڑ کے کس بیکٹی نے رائے بہدر کی اپادی تیاغی تھی بیشتر کلیان جی مورار جی سیٹ کوپی کی سن یا بیشتر ناگین ناٹھ دے اس میں سے آپ کو بتانا ہے صحیح آنسر اس میں بولا تھا کہ رائے بہدر کوپادی ایڈی آئے گا بیشتر ناگین ناٹھ دے نے تیاغی تھی تو بارہ کا آنسر آپ کا ای آئے گا کوششنز آپ کے سامنے تیرہوہ نمبر آتا ہے ماخنلال چتربیجی کے سمبن میں نمی سے کیا صحیح ہے آسہیوک آنگولن کے سمیں بلاسپور میں آنگولن کا مارگ دسن کیا مارگ دسن کرنے کے آرکو نے آٹھ مہا کا کٹھور کارباس کا ڈنڈ بیا گیا وکر مبیر کے سمبادت تھے آپ کو یہ بتانا ہے اس میں سے صحیح کون سا ہوگا اگر آپ نے پڑھے ہیں تو صحیح دھراکس لگائیں گے بلکل صحیح تینوں کے تینوں جو کنڈیسان ہے تینوں کے تینوں جو باگ کے ہیں ان کے سمبانے بلکل صحیح ہے کوششنز ہماری سامنے یہاں پر آتا نمی لکھت میں سے کون سا قطن صحیح ہے بھارتی راشتی کانگریس اٹھارہ سنکیانوے کا ناکپور ادھیبیسان چھتیزگڑ میں راجنتی چیتنہ کے وکاس کے ایک کارک تھا اس ادھیبیسان چھتیزگڑ سے دو سو سے ادھیبیسان لوگوں نے بھاگ لیا اس ادھیبیسان میں ادھرشتہ مدراز کا وکیل آنندہ چارے نے کی تھی اس میں سے آپ کو صحیح بتانا ہے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے صحیح آنسر ایک اور تین آئیں گے ارثہ دی آنسر آئے گا بھارتی راشتی کانگریس میں اٹھارہ سنکیانوے کا ناکپور ادھیبیسان میں چھتیزگڑ کا راجنتی چیتنہ کا وکاس کا کارک بھی تھا اور اس ادھیبیسان درستہ مدراز کے بھکیل آنندہ چارے نے کی تھی لیکن دو سو سے ادھرشتہ سامنے یہ بھی غلط ہے کوششنز ہمارے سامنے آتا ہے نیملی خط میں سے بھارتی راشتی کانگریس کے اٹھارہ سو نمازتی میں ہوئے ممبئی ادھیبیسان میں چھتیزگڑ کے ایک مات پرتنی تھی کون تھے یہ ادھیبیسان ایٹین ایٹین ایٹینائن کی بات کر رہا ہے مادھو راو سپری باون راو لاکھے نرائن راو میگا بالے یا یادو راو تمسکر اس میں سے کوئی ایک آئے گا صحیح آنسر بھی آئے گا باون راو لاکھے کوششنز ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے چھتیزگڑ کا انتیم سو تندرتہ آندولن سہید کون تھا بیر نرین سین ہنوان سین سریندر سائے یا تھاکور پیارے لال اس میں سے کوئی ایک آئے گا صحیح آنسر سی آئے گا سریندر سائے یا انتیم سہید تھا ہنوان سین لال سین کا اس سے آندولن سنبندی کے رول نہیں کیول دو تھے بیر نرین سین اور سریندر سائے بیر نرین سین پہلے تھے اٹھار سنتوں میں صحیح اور سریندر سائے انتیم تھے کوششنز ہمارے سامنے آتا ہے نمیلی خط میں سے کون سا جوڑا سمیلیت نہیں ہے نرین سین سونا کھن کلیان سین ادھائپور سریندر سائے سنبھلپور بلرام سین بستر اس میں سے آپ کو بتانا کون سا صحیح نہیں ہے صحیح انسر دی آئے گا بلرام سین بستر یہی صحیح نہیں ہے اٹھار سنتون کرانتی سمیں رائپور کے دیبکی تمشنر کون تھے میجر ایونیو کیپٹن ایلیٹ میجر شمیت یا کرنل فریزر اس میں سے آپ کو بتانا ہے صحیح انسر بھی آئے گا اس میں کیپٹن ایلیٹ تھے کوششن سماری سامنے یہاں پر آتا ہے اسہیوک آندولن کے دوران کس نے کون سا پد چھوڑا صحیح جوڑا کا آپ کو میلان کرنا ہے اور گھنسیام سین ڈھیٹ کوپی کے سن ناگیند ناڈ یدون نندن پشاد رائے صاحب رائے بہدور بکالات سرکاری نوکری اس میں سے آپ کو بتانا ہے کون سا صحیح اکون سا غلط ہے صحیح انصر آئے گا گھنسیام سین کی بات کیا جا تو بکالات تیارگ دی تھی سیٹ گوپی کسن نے رائے بہدور کی تیارگ دی ناگیندر ناڈ ڈے کی بات کیا جائے تو رائے بہدور کی سیٹ گوپی کسن رائے صاحب ناگیند ناڈ ڈے رائے بہدور اور یدون نندن پشاد نے سرکاری نوکری دیار دی تھی مطلب اس کا آنسر 3124 3124 آئے گا کوششنز ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے سن 1920 میں رائے پور جیلا کانگریس کمیٹی کے بیدھی بات گھن ہوا اس کے انتحج کسے بنایا گیا پنڈیت رویسنکر شکل راکھ بہندر راو بریشتر ٹھکر یا باون راو لاکھ اس میں کوئی ایک آئے گا صحیح آنسر اس میں سی آئے گا بریشتر ٹھکر کو بنایا گیا تھا نیسٹ کوششنز ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے آسہیوک آندولن کے دوران پنڈیت سندرلال سرما دورہ رائے پور میں ستی گھرہ آسرم اسطح پیت کیا گیا جس کا مکھ کی ادیس تھا انگریجیو کا بیروت کرنا آسہیوک آندولن بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بدیسی بستوں کو خولی جالانا ایم سراب دکانوں میں دھرنا دینا نو یوکو کو پرششن دینا ستی ستی کا آگرہ کیسی کرنا ہے صحیح آنسر یہی آئے گا اس کا مین ادیس اس کا ادیس بھی بہت سندر تھا کوششن ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے آسہیوک آندولن کے سمیں چھتیز گر میں راشتی بیدھی 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 گرنیس کیا سکتے رائیپور میں سپری جی کے پریاد سے دس جار روپے بڑی راست روحی باون راو لاکھ بیدھی سنچالن سمیتی کا منتری بنایا گیا پانس سو بیدھی آرخیوں نے اس میں پریویس لے کر بیدھی لے دھمتری کے خیاتی پراب سچھک رام نارائن تیواری کے پردھان پاٹھک بنایا گیا تو کیا ست تہے کوششن اس میں پوچھا گیا تھا تو صحیح انصر اس کا اے آئے گا ایک دو چار رائی پور کے سپری جی کے پریاس دس جا روپے بڑی راست روی باون راو لاکھ بیدھی سنچالن سمیتی منتری بنائے گئے اور دھمتری کے خیاتی پراب سچھک رام نارائن دیواری کے پردھان پاٹھک بنائے گیا لیکن پانس سو دیاتی ایڈیسن لیے یہ غلط ہے کوششن سے سیہابہ نگری جنگل ستہ گرہ کب ہوا 21 جنوری 1922 1 جنوری 1922 23 نومبر 1922 یا 22 22 1922 اس میں سے آپ کو بتانا ہے آج کل ایسی کوششن پوچھے جارے 22 تو سب کو یاد ہے لیکن پورا ڈیٹ سی آپ کو بتانا ہوگا کون سا صحیح ہے صحیح آنسر اے آئے 21 جنگل 22 22 سیہابہ نگری جنگل ستہ گرہ میں انہیں سے کسے 6 مہا کا کارواز کی سجا ہوئی سیام لال سوم عبد رام گون پنچ سی یا بسم بھر پٹیل اس میں سے آپ کو بتانا ہے صحیح آنسر بھی آئے گا آباد رام گون کو سجا ہوئی تھی کوششنز ہماری سامنے یہاں پر آتا جھنڈا ستہ گرہ کب آرم ہوا 1920 1921 1922 یا 1923 اس میں سے کوئی ایک آئے گا صحیح آنسر ڈ آئے گا 1923 سے جھنڈا ستہ گرہ یا آنسر شٹارٹ ہوا تھا نمیل کت اس میں سے آپ کو بتانا ہے صحیح آنسر نتھو جی جکت آپ یہی سامن نہیں تھے کوششنز ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے سونا خان بیدرو کس چلے سے سمبند ہے یہ آپ کو بتانا ہے بلاس پور رائی پور بلودہ بجار یا دھم دری صحیح آنسر سی آئے گا بلودہ بجار سے سمبند ہے کوششنز ہمارے سامنے آتا ہے چھتیز گر میں اٹھار سنتان انٹھان کی بیدرو کی سمبند میں کون سا قطن ست نہیں ہے سونا خان کے جمعیدار اس بیدرو کا پراثم صحیح تھا بلائی گر بھٹ گاؤ اور دیوری کے جمعیدار بیدرو میں سامل تھے حنوان سین نے تیسری ریجمنٹ رائی پور کی حد بیدرو کے اپراد میں سترہ سیپاہی کو فاسی پر لٹکا دیا گیا تو یہ تو انگریجو کا ساتھ دی رہے تھے یہ سہی نہیں یہ بلائی گر بھٹکاؤں اور دیوری کے جمعیدار بیدرو سامل سامل نہیں تھے یہاں پر ست نہیں پوچھا یہ ساتھ دے رہے تھے انگریجو کا کوششنز ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے اس راج میں نملی خیت میں سے کس سستان پر اٹھار سن ٹان اس بیدرو نہیں ہوا شونہ خان ادھائپور رائیپور سمبل پور تو یہاں پر بی آجائے سمبل پور یہ سایٹ پڑے گا اس راج میں یہاں پر بیدرو سمبل پور میں سی سی جرور تھے یہاں پر سلین سایٹ وہاں سی آئے تھے لیکن سمجھ چھتیز گھر میں آتا تھا لیکن یہاں سا آکر یہاں بیدرو ہوئے رائیپور شایٹ بیدرو ہوا آتنا کی تھر اٹھار سنطر میں اس راج میں بات کیا جائے یہ بی آئے گا یہ سہی آنسر شنٹرل پروبینسینٹ اینڈ برار پولیٹیکل ایسویسیشنز کے 1907 میں رائیپور میں ہوئے کس انہیویشن میں نرم ایم گرم بیچار دھرہ بالوں کے بیچ پھوٹ کے لچھن پرکٹ ہوئے تھے ایسا کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ میں ویڈیو کو بات کرتے ہو اس لئے دھنی